نوشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک ویسٹی جن کی عمر 29 سال ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر میں نے پڑھائی تو زیادہ کری نہیں ہے باقی کھیتی بڑھی کر رہا ہوں اس میں آگے کیسا رہے گا کچھ لگزری چیزیں بنیں گی کار وغیرہ لے پائیں گے اور آگے کی لائف کا مجھے بتا دیجئے بس یہی جاننا ہے کہ ترقی کتنی لکھی ہے میری لائف میں اب ہاتھ کوشن آ گئے لیکن ہاتھ تو کلیر ہے نہیں پکچر آپ دے نہیں پا رہے تھے لیکن جو پکچر ایک فوٹوگراف آئی ہے آپ ایک دو فوٹوگراف آئی ہیں آپ کی بس اسی سے مجھے گجارہ کرنا پڑ رہا ہے لیفٹ ہینڈ کی اتنی اچھی پکچر آئی نہیں تھی جو آئی تھی اس میں سے میں نے دیکھ کر سمجھ کر پھر رائٹ ہینڈ کے حساب سے میں نے کری ہے انیسوں سال ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ بیس ہوتا ہے نا ایسے کر کے یہ انیس آ رہا ہے ٹھیک تو انیس سال سے آپ نے جو ہے کھیتی وغیرہ جو ہے وہ شروع کریں یہ ایک ڈسٹربنس کا ٹائم آ رہا ہے یہ دیکھو یہ ایک ڈسٹربنس کا ہے تو یہ بیس اور اکیس میں آپ کو ڈککت رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ریکھا ہے کہ یوں کر کے یوں مرج کر کے آ رہی ہے آ رہی ہے نہیں آ رہی اب یہ آ رہی ہے تو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر ترقی کا سائن تھوڑا بہت جو ہے محنت کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں یہ وہ ریکھائے ہیں اب یہاں پر آ کر مرج ہو کر ایک ٹرینگل بنا رہی ہے یہ اچھا سمجھ جاتا ہے آپ کا ساڑھے چوبیس اور پچھے سال آپ کا اچھا گیا ہوگا ٹھیک ہے اب اسی کے پیچھے کچھ آپ کے سائن بنے ہوئے ہیں وہ کھیت یا سمتنگ جو کوئی آپ پرچیس کرتے ہو یا اس پہ کام کرتے ہو یہ وہ ریکھائے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہاں تک جا رہی ہے یہاں پر مرج کر رہی ہے کچھ نہ کچھ یہاں پر ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا تب ہی میں نے کہا تھا آپ کا بھائی سمتنگ کوئی بھائی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے اس پر کچھ ہے کہ آگے جا کر سمتنگ کچھ ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوا ہے آپ لوگوں نے ریکھا ہے ٹھیک ہے بتاتا ہوں اب یہ ریکھا اٹھائیس سال کی ہے بھائیہ اٹھائیس سال کی ریکھا پر یہ ریکھا اوپر جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے یہاں پہ دو فارملے لگے ہوئے ہیں ایک فارملے تو لگے ترقی کا ٹھیک ہے یہ ہے ترقی کا ریکھا ٹھیک ہے ترقی کی ریکھا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی کھیتی وڑی میں یہاں پر اچھی اچھی چیزیں ہوئی ہوں گی کیونکہ یہ اوپر سے نکل کے گئی ہے نیچے سے نہیں نکل کے گئی لیکن جب بھی یہاں سے ریکھا نکلتی ہے نا تو یہ ریکھائیں نا میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں میریڈ لائف کے لیے بولتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا بولتا ہوں کوئی افیئر افیئر کا مطلب ہے کہ کوئی اگر چکر چل رہا ہے سمتنگ کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ریکھائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان ریکھاؤں کا سمبند کہیں نہ کہیں اوپر جا کر یہ سورے پروت پر نکل کر چل رہی تھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ریکھائیں آپ کی لائف میں آگے جا کے دکت دے گی تو بیٹر ہے یہ دیکھ رہے ہو ابھی 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 یہ کیا ہے یہ یہ جو ڈاٹ ڈاٹ چھپ کر چلتی ہے نا یہ سب ریکھائیں غلط ہوتی ہیں تو وہ آگے تک بھی افیئر چلنا ہے آگے تک بھی رکھنا ہے جس کے قرآن آپ کو ڈسٹربنس ہوگی اور پھر آگے چاکے میریڈ لائف خراب ہو سکتی ہے تو بیٹر رہے گا اس چیز کو چھوڑنے کی عادت ڈالو ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر یہ سائن تو اچھے بنی ہے نوٹ آؤٹ ایک سکوائر بنا ہو ایک ٹرینگل بنا ہے بر لیکن یہ ریکھائیں جب ٹوٹ کے آ رہی ہیں یہی پر کچھ نہ کچھ ہے ٹھیک ہے کھیتی باری سے ریلیٹڈ کچھ ہے اور کچھ چیزیں آپ کو بائنگ کی اور انڈیکیٹ بھی کر رہی ہیں دیکھو اس ٹائم پیرڈ پر ایک ریکھا یوں کر کے یوں بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ریکھا ایسے کئی ایسے کر کے ایسے گئی یہ کیا ہے یہ بائنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو میں نے 32 اور 33 سال پر بائنگ کہا ہے لیکن اور 34 کے بعد میں یعنی 34 اور 36 میں آپ کی لائف میں کچھ چیزوں کو الگ کا ہے کوئی کھیت وکرہ یا سمتنگ کچھ ایسا ہو جو کی آپ کے بھائی یا سمتنگ کسی کے نام سے ہو تو وہاں پر بھی کچھ الگ کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ فارمیشن بنی ہوئی ہیں یہ رہ 34 سال یہ رہ 36 سال ٹھیک ہے تو یہیں آ کر یہ ٹکڑے ٹوٹ رہے ہیں اور باقی جو ہے ٹرینگلز بنے ہیں یعنی اچھی یہ یہاں پر چیزیں پیداوار وغیرہ اچھی ہو رہی ہیں لیکن یہاں نہ اپنا مائنڈ کو ڈسٹرپ مت کرنا جو چیز لکھی ہے وہ تو ہوں گی ہوں گی ٹھیک ہے مائنڈ کو ڈسٹرپ مت کرنا ایک تو یہ والا کام چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے نہیں تو ڈسٹرپنس رہے گی ٹھیک ہے جو یہ سمیے صحیح آ رہا ہے یہ بھی خراب ہو جائے گا ٹھیک آگئی سمجھ آگئی تو یہ کونسا ٹائم پیرٹ سے کونسے ٹائم پیرٹ تک ہے یہ 28 تھا نا یہ 28 تھا اس ریکھا کو دیکھو 39 سال 3 مہینے تو یہ یہاں سے لے کر 39 سال 3 مہینے تک یہ ڈسٹرپنس ہے تو آپ ڈسٹرپڈ ہو جی ڈسٹرپڈ ہوں اب ساڑھے 39 سال چیز تو صحیح چل رہی ہیں یہ دیکھو یہ بھی پکی ہو گئی ٹھیک ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ بھی ہے اب یہ کونسا ٹائم پیرٹ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے ساڑھے 39 سال سے لے کر 32 سال کا سمجھ یہ ہے 32 سال کا سمجھ ٹھیک ہے اور یہ رہا آپ کا 33 سال کا تو میں نے کیا کہا تھا آپ کو 32 سے 33 پر سکوائر بنا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی پروپٹی پرچیس کر لوگے تو یہ پروپٹی یا انویسمنٹ یا کوئی مکان لے کر اس پر بنانا یہ سمجھ وہ ہے اور 34 سے 36 پر یہاں پر 34 سے 36 پر یہ ڈارک ریکھا آ رہی ہے اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں اس والی کنیکشن سے اس والی کنیکشن پر کیا مطلب ہے کہ پیچھے سے کوئی اپنے اپنے کھیت پر کوئی چیزیں لی تھی ان پر یا میں نے کہا ہینڈ پمپ یا سمجھ کوئی کھیت پر کچھ کنسٹرکشن یا سمجھ یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ یہاں پر ہوگا یہ ہے کوئی کھیت پڑے ہو اس میں بٹوارا ہو رہا ہو یا سمتنگ ہو رہا ہو تو وہ 34 سے 36 پر ہے ٹھیک ہے اس چیز کا مطلب اور اس کے بعد آپ کی لائف میں پھر ترقی شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہ ہے سیتیس ساڑھے سیتیس اس کے بعد سے یہاں پر آپ کی ترقی کی ریکھائیں شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی اب پھر آپ ایک investment کرو گئی یہ پتلی سے ریکھا آئی ہوئی ہے چھوٹا سا پھر کچھ نہ کچھ کرو گئی یہ کھیتی سے related ہے کچھ چیزوں سے related ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا 40 سال investment کا ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی اب یہاں پر 43 سے لے کر ساڑھے 43 سال پر کوئی health issues آ سکتے ہیں یہ ریکھا جو ہے نا indicate کر رہی ہے کچھ health issues کے لیے ٹھیک ہے تو میں نے یہ اور یہ ریکھائیں جو ہیں وہ health issues کے لیے define کر کے الگ بتا دی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی health issues آئیں گے ٹھیک ہے یہ بھی صحیح سمجھ آگئی جی اب یہ ہے 45 سال کا time period یہ دیکھو یہ ریکھا یہاں پر merge ہو رہی ہے یہ 45 سال کا time period ہے تو یہاں تک تو ساری چیزیں صحیح چل رہی ہیں لیکن اب میں نے آپ سے ایک question put up کراتا میں نے کہا تھا کہ سر مجھے جرہ ایک چیز بتاؤ کہ یہ منگل ریکھا یہاں سے لے کر یہاں پر کون بیمار ہوا تھا اس 28 سال پر کون بیمار ہوا تھا آپ نے کہا ممی بیمار ہوئی تھی تو میں نے کہا ان کا دھیان رکھنا کیونکہ یہ 45 سال جو ہے یہاں پر منگل ریکھا ختم ہو رہی ہے it means یہاں پر ان کی health میں کوئی issues آ سکتے ہیں تو یہاں پر ان کا دھیان رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہیں پر لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اب یہ والا time period جیسے ہی نکل رہا ہے تو آپ کی life میں investments کیوں آگئے یعنی ماں کی نام پر کوئی نہ کوئی چیزیں ہوں گی یہ دیکھو یہ دیکھو آپ اسی کے اوپر دیکھو آپ یہاں پر ایک square اور ایک چھوٹا سا ٹرینگل ٹھیک ہے یہ بھی بنا ہوا ہے تو یعنی یہ جو ٹائٹل ہے یہ جو property ہے مدر کے نام پر ہے اس میں اپنے بھائی کا دیکھ لینا نہیں تو بھاد میں جا کر تھوڑا بہت اس میں بھی dispute ہوگا تو ابھی اگر اپنے سامنے ہی کر لو تو زیادہ اچھا رہے گا تو یہ چیز سمجھ آ گئی تو 45 اور 46 سال جو ہے یہ وہ رہا ٹھیک ہے اب 46 سال سے لے کر یہ ایک ریکھا 48 سال تک گئی ہے اب یہ اوپر سے گئی ہے نا تو یہ hectic schedule ہوتا ہے hectic schedule کا مطلب کیا ہوتا ہے جھنجٹے اب یہ یہ جھنجٹے کیوں ہیں دیکھو میں نے کیا کہا 45 میں کوئی نہ کوئی health خراب ہو رہی ہے ان کے بعد ایک property جو مل رہی تھی اور property کے بعد یعنی 45-46-47-48 hectic schedule کیوں آ گیا کچھ جھنجٹے سردردیاں کیوں ہو گئی property پر it means کچھ گڑ بڑ ہو گئی تھی نا تو یعنی وہ ابھی ہی اپنے نام پر یا something کرنے کی کوشش کرواؤ اور وہ dispute کو مت ہونے دو بات میں ٹھیک ہے یہ ایک clear ہو گیا یعنی آپ کے پاس پیسہ تو آئے گا چاہے وہ جس طریقے سے بھی آئے وہ تو ایک نشجہ طور پر یہاں پر indicate کر رہا ہے ٹھیک ہے اب good time کی بات کر لیتے ہیں کہ good time کب سے لے کر کب تک ہے جس کے اندر یہ دیکھو ایک triangle بنا ہے یہ دیکھو ایک یہاں پر ایک یوں کر کے یوں یہ ریکھا یوں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جس کے اندر انیچہ سال کو تو میں نے آپ کا good time period میں رکھ دیا 48 سال دو مہینے سے لے کر انیچہ سال یہ دس مہینے اچھے جائیں گے اور یہ سفر باون سال تک کا یہ صحیح رہے گا باون سال دس مہینے یہ سو سو جائیں گے یہ ٹھیک ہی جائیں گے 53 سال پر ایک triangle آ رہا ہے تو میں نے کہا 53 اور 54 سال اچھا جائے گا یہ چیز سمجھ آ گئی اب سمجھو 54 سال دو مہینے سے لے کر 57 سال میں دکھتے آئیں گی آپ کو کیوں آئیں گی یہ والی ایک ریکھا جو ہے یہ disturbance کے ساتھ یہاں پر indicate کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ disturbance کے ساتھ indicate کر رہی ہے تو میں نے یہاں پر 57 سال تک آپ کی دکھت رکھ دی لیکن 56 سال سے آپ کچھ نہ کچھ کوئی property یا کچھ something پر یہاں پر investment کر رہے تو یہ سفر آپ کا صحیح نکل گیا یہ سفر آپ کا صحیح نکل گیا یہ ہے 61 سال کا تو 57 سال دو مہینے سے لے کر 61 سال یہ صحیح جائے گا اب بات آتی ہے صحت کی یا tension کی یا گھر پر disturbance کی کچھ نہ کچھ اب یہ شادی کے بعد کچھ نہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی جھنجٹے کچھ یہ دیکھو یہ چھوٹا سا جو time period ہے 64 سے لے کر 65 سال یہ disturbance کا نکل کے جائے گا یہ گھر سا بنا ہو ہے ایک triangle بنا اس پر کوئی disturbance آ رہی ہے یہ وہ ہے اور 65 سال 3 مہینے سے لے کر یا 5 مہینے سے لے کر 70 سال کا سفر یہ آپ کا اچھا جائے گا یعنی یہاں تک تو سفر سارا جا رہا ہے عمر کا ہوں تو عمر جو ہے اس سے بھی بہت بڑی ہے 83 84 ہے اور کمائی ابھی بھی کر رہے ہو یعنی 70 سال پر بھی آپ اپنے life کو جو enjoy کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو کیونکہ جب یہ ریکھائیں بنتی ہیں تو آدمی کماتا ضرور ہے تو آپ جو تھوڑا بہت تھوڑا بہت جو بیچ میں ایک disturbance آئی تھی نا کی ایک disturbance آئی تھی تھوڑی health کی اور ایک property کی آئی تھی اس کے علاوہ دھیرے دھیرے جیسے آپ کی عمر بڑھ رہی ہے نا ویسے ویسے آپ نہ ترقی کری رہے ہو تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ ریکھائیں جو ہے آپ کو بیچ بیچ میں آپ کی life میں بہت اچھی opportunities لائیں گی اور آپ اپنی life میں آگے gain بھی کرو گے ٹھیک ہے بس ایک چیز سکھا دیتا ہوں آپ کو جب یہ ریکھائیں ٹوٹتی ہیں نا یہ جو ریکھائیں ٹوٹتی ہے یہاں سے لے کر یہاں ٹک یا ٹوٹی یہ overlapping پہ آئی یہاں سنبھل کے رہنا پڑے گا بس یہ چیز یاد رکھ لیچے گا یہاں پر سنبھل کر رہنا پڑے گا ٹھیک اب جیسے میں نے بولا یہ آپ کو چوون سال اور یہ تریپن سال ایسے بولا تھا نا یہ یوں ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ تریپن یہ چوون تو یہ چوون تریپن باون اکی آون پچاس انینچاس تو یہ انینچاس سال جو ہے نا یہاں پر اڑتالیس سال دو مہینے سے انینچاس ٹھیک تھا تو it means یہیں پر سنبھل کر رہنا ہے کہیں یہ ٹھیک گلت نہ ہو جائے کیونکہ یہ ریکھا ٹوٹی overlapping پہ آ رکھی ہے یہ چیز سمجھ آ گئی ٹھیک اس کے بعد تو کوئی problem نہیں ہو رہی ہے اب اسی کو میں آگے لے کر یہاں پر بتاتا ہوں کہ یہ کون سا time period آئے گا یہاں پر سنبھلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب میں یہ کہیں تو نہیں کہوں گا کہ یہاں acidity کے لئے آتی ہے آپ کا پیٹ خراب ہوگا یا سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ رہا انینچاس دیکھو چوون تریپن باون اکی آون ٹھیک ہے چوون تریپن باون اکی آون پچاس انینچاس ٹھیک ہے تو یعنی انینچاس یہ جو انینچاس پر آیا ہے نا یہ دیکھو انینچاس پر انینچاس یعنی انینچاس کے بعد 48 نہیں ہے انینچاس انینچاس کے بعد آپ کا سفر جو ہے نا تریپن چوون تک یہ ٹھیک رہے گا یعنی تھوڑا سا بیچ والا time جو ہے نا وہ گڑ بڑ آ سکتا ہے جو میں نے 48.2 سے انینچاس بولا ٹھیک ہے اوور لیپنگ آ رکھی ہے لیکن ٹھیک ہے good time period ہے دھیان سے نکالنے والا ہے ٹھیک ہے انینچاس 48 47 46 45 44 43 42 اب دیکھو یہ 42 سال ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دھیان دینا ہے ٹھیک 42 سال پر آگئی سمجھ اب پھر میں آگے چلوں گا ایک اور ٹکڑا چل رہا ہے وہ بتاتا ہوں 42 اکتالیس چالیس انتالیس اب یہاں پر سمجھو میں نے کیا کہا تھا انتالیس اور چالیس پر میں نے آپ کو investment کے لیے بولا تھا بولا تھا ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ٹھیک تو یعنی جہاں ٹوٹتی ہوئی ریکھا ہے آتی ہے نا وہاں پر دھیان رکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا بس نہیں تو پھس جاؤگے یہ چیزیں بس سمجھانے والی تھی otherwise تو آپ کی life میں جہاں پر جیسے یہ disturbance آرہی یہ 57 پر میں ان کو پکڑو ٹھیک ہے میں ان کو پکڑو آگئی سمجھ جی آگئی بس یہ ہی آپ ہاتھ کا وشلیشن تھا جس کے اندر دھیان سے دیکھو آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اس ریکھا کے کارن آپ کو کوئی اپنا profession change کرنا پڑے گا یا something کرنا پڑے گا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے نا نہیں ہے نا تو یہ life ایسے ہی رہے گی لیکن تھوڑا سا نا آپ کو تھوڑا سا لڑائی جھگڑے یا something اس سے تھوڑا سا دور ہی رہے تو جادہ اچھا ہے آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسی formations نکل کے آ رہی ہیں جو تھوڑا تھوڑا ہلکی ہلکی ریکھائے ہیں پر تھوڑا سا رہو تو جادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے کو آپ کا ہاتھ ایسے left hand ایتنا clear دکھا نہیں لیکن right hand کے حساب سے مجھے کچھ black black blackish پڑ رہا ہے اس لئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے otherwise تو آپ کی ہاتھ میں investments point of view سے دیکھ لو یہ ریکھا کیوں آئی ہے یہ نیچے اتری ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کا سہارا لے رکھا ہے it means یہ investments کے لئے آتی ہیں لیکن اسی ریکھا کے ساتھ کوئی ریکھا نکل جائے گی تو وہ لڑائی جھگڑی کروا دے گی بس اس کا دھیان رکھنا اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کہیں یہ dark ریکھا کسی picture میں کہیں line نہ ہو اس لئے مجھے doubt ہو رہا doubt ہو رہا ہے یہ word میں نے use کرا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے کون سا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا دیکھو overall آپ کو کہوں تو گرو آپ کا destruct چل رہا ہے ایک گرو destruct چل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ یہ destruct چل رہا ہے نا یہ دیکھو یہ دبا ہوا نا اوپر کی age میں آپ کو تنگ کرے گا ٹھیک ہے اوپر کی age میں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی ایک یہ ہے اور overall ویسے تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کو کوئی اور flat چل رہے ہیں سارے budh بھی اچھا ہے آپ کا سورے بھی اچھا ہے شنی flat ہے یہ تھوڑا سا reflection بھی چل رہا تھا چندر اچھا ہے ٹھیک ہے باقی شکر بھی اچھا ہے بس کیون مجھے گرو پر تھوڑا سا disturbance تھوڑی زی لگ رہی ہے اس کا اپائے آپ کر لیجے گا اور be positive positive رہو کچھ time ہے جہاں پر تھوڑا سا دھیان دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ میں بتا چکا ہوں باقی آپ کی life میں کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے چودہ پندرہ ساڑھے پندرہ سال جو چیزیں بولی تھی property اور کچھ دکت اور health issues بولی تھی وہ میں بتا دیتا ہوں وہ کیسے دیکھی تھی دیکھو یہ ریکھائیں مڑ کے چل رہی ہیں یہاں ترینگل بنا ہے اس ریکھا نے اس کو کالی ریکھا نے کاٹ رکھا ہے تو یہ جو time period تھا چودہ کا تھا یہ پندرہ کا تھا یہ لگ بک ساڑھے پندرہ اور سولہ کا تھا یہ سمجھا گئی لیکن اسی کے ساتھ دو ریکھا ہیں کٹھی جا رہی ہیں یہ جا رہی ہیں تو کوئی health issues کو دکھاتی ہیں یہاں پر یہ ریکھا آئی ہے ایک نے ترینگل بنایا ہے تو کوئی property بھی آپ نے جو کوئی خیت یا something یہ اس سے related بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ مطلب کچھ ہے یہاں پر property سے related کچھ issues ہوئے تھے اس time period پہ تو یہ سولہ سے 18 سال تک یہ ساری چیزیں لپٹ گئی اور health issues بھی رہی تھی یہ وہ رکھائے ہیں تو میں میرے کو جب picture clear دکھتی ہے نا تب ہی میں آگے بڑھتا ہوں otherwise پھر اگر یہ ہاتھ اتنا clear تھا نہیں تو میں نے کہا left hand سے دیکھنے کی کوئی سمجھ لیتا ہوں لیکن اس پہ analysis نہیں کروں گا وہ right hand پہ کروں گا تو میں نے اس لئے کر لیا لیکن picture صاف دیا کرو بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں تو کوئی اس میں بھی آپ کا گروہ جو ہے وہ دکھت دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے دے رہا نہیں دے رہا تو آپ نے گروہ کا اپائے تو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا visualization اگر پسند آئے تو پلیز لیک کیجئے گا کمنٹ جور کیجئے گا دھنیواد